عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے خبر لے کر آئے ہیں نیوزی لینڈ کی سابقہ وزیر اعظم جیسنڈا کی کہ جیسنڈا سے کیا سیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کتنی ساتھگی سے یہ کہہ ڈالا کہ ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور اب ان میں توانائی نہیں ہے کہ وہ ذمہ داریاں نبھا سکیں یہ سن کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک ہمارے سیاستدان ہے جو تھکتے ہی نہیں نیوزی لینڈ کے بارے میں تو ہم بہت سے افراد جانتے ہیں لیکن اس مغربی ملک میں جیسنڈا آرڈن سے پہلے کے وزیر اعظم کون تھے اس کے بارے میں شاید بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا جیسنڈا سنتیس برس کی عمر میں دوہزار سترہ میں نیوزی لینڈ کی کم عمر ترین وزیر اعظم منتخب ہوئی انہیں ترقی پسند سیاستدان اور اپنے بے باقوہ نیڈر موقف کے سبب شہرت ملے جب دوہزار انیس میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائشت چارچ میں نماز جمعہ کے موقع پر دو مساجد میں حملہ ہوا اور اکیائون افراد شہید ہوئے تو جیسنڈا اپنے ملک کے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ کھڑی رہی جسے دنیا میں بہت سر آ گیا بزشتہ سال ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک خطاب میں جیسنڈا نے خودکش حملے میں جان سے جانے والے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو زبردست خیراج تحسین پیش کیا جیسنڈا کا بے نظیر سے متعلق بیان بھی پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے خاصا مقبول ہوا شاید یہی وجہ ہے کہ روان ہفتے جب اچانک انہوں نے وزارت علمہ کا منصف جلد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس خبر کو بھی پاکستانی میڈیا میں جگہ ملی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس جنوبی ایشیای ملک میں کسی نہ کسی حد تک فالوئنگ حاصل ہے جیسنڈا آرڈن کو ٹوینٹی ٹوینٹی کے انتخابات میں دوسری مدت کے لیے بھاری اکثریت سے کامیابی ملی تھی لیکن حالی میں ان کی مقبولیت میں کمی آئی اور انہیں قدامت پسند حسب اختلاف کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہ بہترین باتیں جو جسنڈا آرڈن نے کی انہوں نے جمعہ رات کو نیوزی لینڈ کے سب سے اہم منصف سے الگ ہونے کے بارے میں اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا کہ سیاستدان انسان ہوتے ہیں اور میرے لئے بطور وزیراعظم یہ جانے کا وقت ہے جسنڈا کا کہنا تھا کہ اب ان میں کام کرنے کی مزید توانائی نہیں بچی انہوں نے کتنی سادگی سے یہ کہہ ڈالا کہ ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور اب ان میں توانائی نہیں رہی کہ وہ ذمہ داری نبا سکیں یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ ایک ہمارے سیاستدانے کے وہ تھکتے ہی نہیں ہیں ہمارے ملک میں تو سیاست میں ریٹائرمنٹ کا رواج ہی نہیں ہے اگر کوئی ایک مرتبہ منظر سے ہٹ جائے تو واپسی کے راستوں کی تلاش میں اپنی تمام ترتوانائیاں صرف کر دیتا ہے جس سے یہی لگتا ہے کہ یہاں ملک نہیں شخصیات اہم ہوتی ہیں صرف یہی نہیں کہ پاکستان اور بعض دیگر ترقی پذیر ممالک میں طاقتور سیاسی خاندانوں کی تلوانائی اپنی آئندہ نسل کو اس میدان میں اتارنے پر خرچ ہوتی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ وہ سیاست کرنے سے نہیں بلکہ نہ کرنے سے تھکتے ہیں جیسنڈا کے فیصلے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا جا سکتا ہے شاید اتنا تو ضرور کہ سیاستدان بھی انسان ہوتے ہیں تو یہ خبر تھی جو آپ تک پہنچائی گئی ہے جسنڈا آرڈن وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی جو کہ بڑی خوش اسلوبی سے اپنے منصب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے تمام طرف فرائض منصبی ادا کیے اور جمعہ رات کو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا یہ ہوتا ہے انسان اور یہ ہوتی ہے انسانیت ہمارے سیاستدانوں میں جو کہ بلکل نہیں ہے ہمارے سیاستدان نسل در نسل سیاست کرتے ہیں ان کے باپ دادوں نے سیاست کی اب یہ سیاست کر رہے ہیں پہلے ہمارے ملک کو بھٹو نے دو لخت کیا اور آج ان کا نواسہ بلاول بھٹو عزرداری صاحب کراچی کو دو لخت کرنے پر طولہ ہوا ہے ادھر تم ادھر ہم کی پولیسی آج بھی گامزن ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا و سلام ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں